لاغ گراؤن کے دوران قائم گنج کے جوائنٹ مجسٹریڈ امیت آسیری دوارہ دکانداروں کو دوپیر بارہ بجے سے سام پانچ بجے تک روستر کے حساب سے سشت دکانیں کھولنے کی عنومتی پردان کیے جانے کے اوپرانت دوسرے دن جوائنٹ مجسٹریڈ امیت آسیری نے پولس عدک شاک راجبیل سنگھ گور چیئرمن سنیل چک نگر پالکہ کی عدشاشی عدکاری سیما سنگھ تومر پرباری نرک شاک ڈاکٹر ونی پرک ایبم بیپار منڈل کے پدہ ادھکاریوں بازار میں پیدل برمار اسطط کا جائزہ لیا جائزہ لینے کے دوران ادھکانشہ دکانداروں دوران لوگڈاؤن کے نیموں کا پالن نہ کیے جانے پر جوائنٹ مجسٹریڈ امیت آسیری نے پہلے تو ساتھ میں موضوع بیپار منڈل کے پدہ ادھکاریوں سے کڑی ناراضگی بیکت کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں دوران دکانداروں سے لوگڈاؤن کے نیموں کا شد پرتیشت پالن کروانے کی جمہداری لی گئی تھی لیکن دو دن بیچ جانے کے بعد بھی کسی بھی دکاندار دوران نیموں کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے جس پر ساتھ میں موضوع بیپار منڈل کے ورسٹ جلا مہامنتری منوچ کوشربان نگرہ دیکش سنجے گپتہ آدھ نے جوائنٹ مجسٹریڈ امیت آسیری سے ایک دن کا اور سمیہ دینے کا انرود کرتے ہوئے کہا کہ اگر آز کے بعد اگر کوئی بھی دکاندار آپ دوران زاری کیے گئے نیموں کا اولنگن کرتے پایا جائے تو آپ دوران سماندھے دک دکاندار کے خلاف کاربائی کیے جانے پر ہم لوگوں کو کوئی آپتی نہیں ہوگی وہیں جوائنٹ مجسٹریڈ امیت آسیری نے ساتھ میں موجود نگر پالی کا پرشت قائم گنجگی عدیشاشی عدیقاری سیما سنگھ تومر کو ندیش دیتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد آپ اپنی ٹیم کے ساتھ سمیہ پر بازار میں برماؤڑ کر دکانوں کا اوچک نرکشن کریں دکانداروں کو ہم نے سکت نردیش دیا ہے کہ بارہ بجے سے جو دکانیں کھلیں گی تو دکانوں کی صفائی کے بعد جو بھی کھوڑا نکلے گا اس کو ڈسٹ بین میں رکھیں گے اور بارہ بجے ہماری گاڑی نگر پالکا کی یہاں سے نکلے گی اسی میں ہی کھوڑا ٹالیں گے نہ نالیوں کو گندہ کریں گے نہ سڑک پر کھوڑا فیٹیں گے فرکا بارہ